بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سب ہی ٹھیک ہیں ماشاء اللہ تو معذرت دوستو اس پار کافی بھائیوں کے میسی جائے تھے لیکن جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا سکا ایریل کی اصل میں جو ہے میری آنکھوں کو کافی ایفیکشن ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے یہ ایک بباہ یہ ہوئی ہے جسے آنکھیں رڈ ہو جاتی ہیں خارش ہوتی ہے بہت زیادہ آنکھوں سے پانی کا چلنا تو اس سے پھر جو ہے کوئی بھی کام نہیں ہوتا پھر جو ہے آپ کا ریسٹ ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ میری آنکھیں بہتر ہیں ماشاء اللہ سے تو میں نے سوچا آج میں کافی بھائیوں کے میسی جیز تھے کالز آ رہی تھی تو آج میں ان کے لیے ایک فارمولا بنانے جا رہا تھا صرف ایریل کا ون کے جی کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹین کے جی اپنے یوز کے لیے بنا سکے تو آج ان بھائیوں کے لیے یہ فارمولا میں نے تیار کیا ہے تو انشاءاللہ ان کے سامنے بناتے ہیں کونٹری بتائیں گے ریٹ بتائیں گے کون کون سا مٹریل ڈالتے ہیں وہ بتائیں گے تو آپ ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھے گا تک کہ آپ کو ہر بات سمجھ آسکے ٹھیک ہے ویڈیو کی طرف آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک شاپر کے اندر نہ صورتہ ہے یعنی یہ وزن کر کے ڈالا ہوئے ایک کلو سوڈا میں نے اس میں ڈال کر رہتا ہے تاکہ بات میں جو ہر آسانی ہو مجھے چکروں میں کرنا ایک کلو سوڈے کو ہم نے جو ہے اس کی اوپر ڈال لیے اب ہم نے اس کی اندر ڈال لے ہیں یوٹی پاودر یہ ہم نے یوٹی پاودر ڈال لیے ایک کلو سوڈا ڈال لے ہیں تین سو گرام ہم نے یوٹی پاودر ڈال لے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیں اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی مدد سے بنانا ہے اکثر میری بہنیں گھر میں بناتی ہیں ٹھیک ہے ان کے بہت زیادہ کالز میسیجز آتے ہیں بھائی ہم گھر میں کیسے بنائیں تو آپ سب لوگ جو ہے اس فارمولے کو جو ہے فالو کیا کریں جس طرح سے میں بناتا ہوں اسی طرح سے آپ اس کو تیار کیا کریں اس کو سلو سلو آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے سوڈا ہے ہمیں سوڈا جو ہے وہ بہت زیادہ اڑتا ہے ہمیں 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 ہم مکس کر لیا اس کے اندر سوڈے کو اور یو ٹی پاوڈر کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہمارا اگلا جو پروسس ہے وہ ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے سلسونک تیل نائنٹی سکس پرسنٹ تو فائل والوں کا تین سو گرام میں اندازے کے ساتھ ڈال رہا ہوں آپ جو ہے اس کا وزن کر کے ڈالیے گا تاکہ آپ کو جو ہے اندازہ جو ہے آپ سے مشکل لگ پائے گا آپ اس کا جو ہے اگزیکٹ وزن کر کے پھر اس کو بنائیے گا اب یہ تقریباً دو سو کے لگ پگ اس میں ڈالا ہے میں نے دو سو گرام کے لگ پگ تھوڑا سوڈ ڈالیں گے تاکہ تین سو گرام پورا ہو جائے اس کے اندر تین سو گرام ہم نے اس کے اندر جو ہے تیل ڈال لیا ہے بزن کر کے اب ہم جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے اس طرح سے سلوپ اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے آپ لوگ کوشش کریے کہ ماسک لازمی پہنا کریں اور گلوز بھی لازمی پہنا کریں تاکہ اس کا کسی بھی طرح کا کیمیکل جو ہے آپ پھر ایفیکٹ نہ کریں باکی جی ہم نے اس کے اندر جو ہے تیل اور ڈال کے نا اس کے اندر تیل مکس کر لیا ہے بہترین پوالٹی مکس کریں گے اس کے اندر ہم اگلی ایڈم ڈالیں گے جتنے بھی بھائی یہ سرف کا کام کرتے ہیں یا جو نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ لوگ جو ہیں میرے فارمولے کو فالو کیا کریں یہ بہت ہی پروفیشنل فارمول ہے بہت کم آئیڈمز ڈال کے آپ اپنی بہترین کوالٹی کی سرف بنا سکتے ہیں نہ کہ ہم اس میں بہت زیادہ جو ہے اس کے رام ٹیلیلز ڈالیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر ویڈیو میں پانچ سے چھے اس میں ڈالتا ہوں رام ٹیلیلز جو ہیں مطلب تیل سلف یونی کی ٹی سی جو بھی اس میں ڈال دوں پانچ سے چھے آئیٹم ہوتے ہیں اور اس سے میرا سرف تیار ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ آئیٹم ڈالتے ہیں اس میں تب جا کے وہ سرف بناتے ہیں تو جتنے آئیٹم آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کی سرف کاسٹلی ہوتی جائے گی اور اتنی زیادہ خراب ہوتی جائے گی بس کچھ لوگوں نے اپنا سمان بیجنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جو ہے کافی زیادہ آئیٹم دکھاتے ہیں تاکہ بھائی ہم لوگ جو ہے اپنی مشینری بیجیں گے ساتھ میں جب یہ آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ ان کو یہ کلاسیز بھی دیں گے اور کلاسیز کا جھانسہ دیں گے ساتھ میں اپنی مشینری بیجیں گے تو میرے بھائی کائنٹلی ایسے فراڈ سے بجھے گا اور یہ آپ جو ہیں اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت کم پیسوں میں یہ دیکھیں جی اب ہم نے یہ اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے شیمپو بیس میں نے ایک بوتل میں تھوڑا سا پانی لیا ہے میں پانی کے اندر شیمپو بیس ڈال رہا ہوں تاکہ یہ اس کے اندر مکس ہو جائے قریبا یہ ساٹھ گرام شیمپو بیس میں نے ڈال لیا ہے یہ میں نے پانی لیا تھا پانی کے اندر میں نے ساٹھ گرام شیمپو بیس ڈال لیا ہے ڈال کے اس کو میں مکس کر رہا ہوں اس کے اندر یہ آپ لوگ بھی جو میرے بھائی سلف یونک بیس استعمال نہیں کر سکتے جن کو مطلب کہ نہیں پتا سلف یونک بیس کیا ہے کہاں سے ملتی ہے یا ان کے نزدیک شاؤس پہ وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ شیمپو بیس کو پانی کے اندر ڈال کے مکس کر کے حسبے ضرورت اس کے اندر ڈال کر دیا ہے تو اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے کیونکہ جو شیمپو بیس ہے یہ آپ کے سرف کے اندر جھاگ بنانے کا کام کرتی ہے آپ کے سرف میں جب جھاگ بن جائے گی جب ہم اس کو مطلب کہ بہترین کوالٹی کی جھاگ ہوگی چکناہٹ ہوگی کپڑوں میں صفائی ہوگی تو انشاءاللہ ہر بندہ پسند کرے گا صرف تین چیزیں سرف میں دیکھی جاتی ہے سرف کی خوبصورتی سرف کی جھاگ چکناہٹ اور سرف کی جو ہیں صفائی نکھار آپ دیکھ سے دیکھا ہوگا کہ جو دھوبی ہیں یہ جو کپڑے دھوتے ہیں دھوبی یہ لوگ جو ہیں سوڈے کے اندر صرف اور صرف تیل ڈالتے ہیں کالا تیل سوڈے کے اندر ڈال کے نا یہ کپڑے دھوتے ہیں اس سے بہترین کر کے صاف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی آٹم ایڈ نہیں کرتے ہیں میں خود بھی سوڈ دھولواتا ہوں جب بھی پریس کرواتا ہوں دھولواتا ہوں تو میں نے ان سے ایک بار پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سوڈا لیتے ہیں اس کے اندر تیل ڈالتے ہیں ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کے بعد ہم مشین میں ڈال لیتے ہیں اچھے کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس سے تو یہ پہلے دور میں ایسی ہوتا تھا سوڈا اور تیل سے ملا گسرا بنایا جاتا تھا آپ تو جو ہے جدید وقت آ چکا ہے آپ کو پتہ ہے صرف میں ہمیں خوبصورتی بھی چاہیے صرف میں ہمیں خوشبو بھی چاہیے صرف ہمیں پھولا پھولا بھی چاہیے تو اس وجہ سے جو ہے ان کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں جب ہم یہ سنس ڈالتے ہیں یا ایٹی سے کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تو باقی ہمارا صرف بہترین کوالٹی کا تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہترین کوالٹی کا تیار کر لیا ہے صرف اس کے اندر شیمپو بیس بھی مکس ہو چکا ہے یہ لیں جی اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے رنگین دانا اب ہمارا یہ بہترین کوالٹی کا مکس ہو چکا ہے اس کے اندر سوڈا بھی مکس کر لیا یو ٹی پاودر بھی مکس کر ہورا شیمپو بیس بھی مکس کر لیا ائب ہم نے اس کے اندر کیسا ہے نیو رنگین دانا یہ بہترین ہوں اینگیں dois اکس کر لیا ریڈ یا پھر گرین کلر نہیں ہے بلکل لائٹس ہے ہلکا سا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سرف تیار ہوگا آپ اس فارمولے کو فالو کریے گا اور انشاءاللہ آپ کا بہترین قوالٹی کا سرف تیار ہوگا آپ اس کو گھر میں بنا کے چک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بھائی مجھے کہا رہے تھے کہ یار بھائی ہمیں جو ہے صرف ایریل بنانے کا طریقہ بتائیں صرف ایریل بنانا سکھائیں تو میرے بھائی صرف ایریل بنانا مشکل نہیں ہے وہ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ریڈس اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کی پبلی سیٹی پر پیسہ بہت لگتا ہے باقی صرف جو ہے وہ بنانا وہ بھی اتنے میں ہی ان کا خرچہ پڑتا ہے وہ بھی اتنا مہنگا نہیں پڑتا صرف ان کی پبلی سیٹی پر ٹھیک ہے اور ان کی جو ہے ان چیزوں پر پیسے لگتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہترین کوالٹی کا صرف تیار کر لیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں جی اس میں کوئی روڑی نہیں ہے بلکل بہترین کوالٹی کا صرف تیار ہے ہمارا یہ دیکھیں بلکل بھربرا سوفٹ اور کھلا ہوا اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ سوفٹ نہیں ہے کھلا ہوا نہیں ہے جب ہم اس میں نمک اٹ کریں گے تب وہ جو ہے نا وزن میں زیادہ ہو جاتا ہے اور کھلا کھلا نہیں رہتا اب یہ بہترین کوالٹی کا ہمارے پاس جو ہے صرف ایریل تیار ہے دوستو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہو اسے جلدی سے شروع کیا کرو تاکہ جو ہے وقت نہ گزر جائے یہ ایسا کام ہے ایک حقیقت بات ہے ایک ایسا کام ہے یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ صرف لازمی بکنا ہی بکنا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہر گھر میں صرف استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ ہے امیر ہے غریب ہے اس کے گھر میں صرف لازمی استعمال ہونا ہے اور اس بندے نے کپڑے دونے ہی دونے اب میں نے اس کے اندر ایریل کی خوشبو اس کے اندر جو ہے ایڈ کر دی ہے ایریل کی جو فریکرنس ہے خوشبو ہے اس میں کئی کوالٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو اچھے والی خوشبو ہیں اس کا ریٹ ہے سیونٹی فائی فنڈیڈ سات ہزار پانچ سو روپے کی ون کیجی ہے اوریجنل والی ایریل کی خوشبو ہوئے 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 بہت ہی بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے جیسے سیم میں نے صرف ایریل کا پیکٹ کھول لیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا میرا یہ جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے ایریل بنانے کا تو اکثر بھائی کمیٹ کرتے ہیں یار اس میں ہم کافی لوگ اتنے سارے آئیٹم ڈال کے بناتے ہیں آپ صرف دو تین آئیٹم ڈال دیں اور کہتے ہیں صرف تیار ہے تو میرے بھائی آپ کو اس طرح کا کمیٹ کرنے سے پہلے ہمارا فارمولا اپلائی کریں بنا کے دیکھیں اس کے بعد ہم سے بتائیں اس کے بعد آپ مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ بھائی کیسا بنے یہ لیں جی ہمارا بہترین کوالٹی کا صرف تیار ہے الحمدللہ صرف ایکسل ایریل بنانا مشکل نہیں ہے دوستو آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہو یار ایریل بنانا ہے تو اس کے اندر کیا ڈالنا پڑے گا ایکسل بنانا ہے میں نے ایک ایکسل بنانے کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہے الحمدللہ اس پہ بہت اچھے ویوز بھی ہیں اور بہت بھائی اس فارمولے کو فالو بھی کر رہے ہیں تو میں نے سوچا آج میں آپ لوگوں کو یہ ایریل بنانا سکھا دوں کہ ایریل کا جو کوالٹی ہے الحمدللہ ہم اس طرح کی گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں باقی ہم کسی کمپنی کا مقابلہ نہیں کر رہے نہ ہم اس کو جو ہے کمپیٹیشن میں کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے بھائی یہ جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا جو ہے کام ہے بہت عرصے سے ہماری ہمارے جو ہے پیدا ہونے سے پہلے یہ مارکیٹ میں انہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کی پبلیسٹی آپ ایک نیا کام شروع کریں اپنا اچھا سرب بنا کے پیکٹ میں ڈال کے بیچیں ٹھیک ہے تو آنے والے وقت میں آپ کا بھی فیوچر بن سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ بھی فیموس ہو سکتے ہیں میرے پاس پیکنگ الٹرا پاور جو کہ بہت فیموس پیکنگ ہے الحمدللہ ہر بندہ اس کو لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ریگولر پیکنگ ملتی ہے اس کے بعد برینڈی یہ پیکنگ بھی بہت فیموس ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ پیکنگ لوں اور اس میں ڈال کے اپنا سرب بیچوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی ملٹی ایکشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے ملٹی ایکشن اس کے بعد ہے برائٹ یہ میرے پاس پیکنگیں ہیں اس میں دس بیس پچاس آدھا کلو کلو اس میں بھی دس بیس پچاس آدھا کلو کلو دس بیس پچاس آدھا کلو کلو اور اس میں بھی دس بیس پچاس آدھا کلو کلو ساری پیکنگیں اویل ہیں ٹھیک ہے تو اب جی چلتے ہیں اس کے خرچے کی طرف کے کتنا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں کتنے میں ریال تیار ہوا ہے ہمارا جو صرف ہے الحمدللہ سب سے پہلے اس نے ایک کلو سوڈا ڈالا ہے میں نے ایک سو تیس روپے کا یوٹی پاودر ڈالا ہے تین سو گرام چھپن روپے کا کالا تیل ڈالا ہے تین سو گرام دو سو بائس روپے کا شیمپو بیس ڈالی ہے ساٹھ گرام تیس روپے کی رنگین ڈالا دو سو گرام تین روپے کا خوشبو ڈالی ہے میں نے پچیس روپے کی اس کے بعد اب اس کا ٹوٹل جو وزن ہے سمال کا وہ بن گیا ایک اشاریہ چھے مطلب ایک کلو چھے سو گرام اور اس کے ٹوٹل پیسے بن گئے چار سو چھے سٹھ روپے اس کو جب ہم اس پر تقسیم کریں گے تو ہمارا دو سو اکانوے روپے ریٹ نکل آئے گا دو سو اکانوے روپے میں صرف ایریل جیسا صرف الحمدللہ ہم نے تیار کر لیا ہے گھر پہ بہترین کوالٹی کا جو صرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بربرا کوئی اس میں روڑی نہیں ہوگی انشاءاللہ کوئی اس طرح کا کوئی سمال نہیں ہوگا بہترین کوالٹی کا صرف ہم نے گھر میں تیار کیا ہے جلدی سے بناو صرف ایریل اور کماؤ لاکھ روپے ہیں گھر بیٹھ کے یا کوئی کام مشکل نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے لیکن تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی سینس کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ دیر نہ کریں جلدی سے اپنا کاروبار شروع کریں تاکہ آپ لوگ بھی مہانہ لاکھ روپے کمانے والوں میں شامل ہو سکیں پرشانیوں کو کر دیں بائے بائے اور اب کریں اپنا کاروبار شروع بہت جلد تو میں آپ سب بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جو لوگ میرے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سپورٹ کی ہے الحمدللہ بہت اچھا جا رہے آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ اور ایسے ہی میری سپورٹ نیکس کرتے رہے گا اور جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہن سکے اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پورا دیکھا کریں تاکہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائیں اور باقی جو ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ اب کافی کسٹرومرز کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے لیے ایک شیمپو کی ویڈیو دوبارہ بنائی جائے جس میں ون کے جی یا ٹو کے جی کا بیج بنایا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد میں شیمپو کی بھی ویڈیو بناوں گا ایک یا دو کلو کا بیج آپ لوگوں کے سامنے بنا کے دکھاؤں گا تاکہ جو میری بہنیں گھر پہ بنانا چاہتی ہیں وہ گھر پہ بنا کے اس کو چیک کر لیں بعد میں اس کی مارکٹنگ کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا آپ کی ایک حدمت میں تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سب بہنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ